ہمارا گاؤں جو تھا وہ ریموٹ ایلیے کے اندر تھا تو وہاں پہ دو سرداروں کے گاؤں تھے میں ایکچولی میرا ظلہ جو تھا وہ مظفرگڑ ہے اور تصحیل جو تھی مظفرگڑ کے اندر ایک کوٹ ادو تصحیل تھی اس کے اندر دو گاؤں تھے تصحیل کے اندر وہ قریباً کوئی سٹی سے دس کلو میٹر کے ڈسٹنٹ پہ تھے تو وہ جو دو گاؤں سرداروں کے تھے وہ اتنا بیک وڈ ایریے میں تھے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے ان کو کچھ معلوم نہیں تھا اور پہلے تو یہ بھی نہیں ان لوگوں کو پتا ہوتا تھا کہ بچے کا جنم ہوا ہے تو کس دن ہوا ہے کس مہینے میں ہوا ہے کس سال میں ہوا ہے ان کو کچھ معلوم نہیں ہوتا تھا اور ڈیتھ ہوئی ہے اگر کسی کی تو کب ہوئی ہے کیا ہوا ہے ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا تھا اس کے بارے اور یہ باتیں جب ہونا شروع ہوئیں کہ انڈیا اور پاکستان بن رہا ہے تو وہ کبھی کبھی ایک بات پہنچتی تھی کہ ہم شاید یہاں سے ہمیں یہ گاؤں چھوڑ کے جانا پڑے تب لوگ یہ سوچتے تھے کہ بھئی پاکستان اور انڈیا کا مطلب کیا ہے وہ جانتے نہیں تھے کیا مطلب ہے انڈیا اور پاکستان کا کیا ہوگا کیسے ہوگا تو جب شام کو وہ گردوارے میں متھا ٹیکنے آتے تھے تو جو گردوارے کا بھائی جو ہوتا ہے گردوارہ کے اندر تو وہی یہ کہتا تھا کہ انڈیا پاکستان بن رہا ہے وہ کہتے ہیں جی وہ جب سنتے تھے وہ کہتے ہیں کیا مطلب ہے اس کا انڈیا پاکستان بن رہا ہے ان لوگوں نے ہمیں کہا کہ اگر آپ نے یہاں پہ رہنا ہے تو مسلمان بن جاؤ سنت کرا لو یہ چیزیں جب انہوں نے کہیں تو سب گاؤں والوں نے اس بات کو ریفیوز کر دیا کہ ہم اپنا مذہب نہیں چھوڑیں گے ہمیں مرنا منظور ہے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں ہم نہیں کریں گے یہ کام تو وہ جو قبائلی مسلمان آئے تھے انہوں نے جب ہمارا جو یہاں سے جو ہمارے گاؤں کا جو مکھیہ تھا جس کو آپ نمبردار کہہ لیجی اس دنمانے میں نمبردار تھا وہ میسج لے کے جاتا تھا گھوڑی کے اوپر قریبا پچاس گز پہ بیٹھے تھے تو پچاس گز آ چاروں طرف انہوں نے دونوں گاؤں ایک جو پاس والا گاؤں تھا اس کی بھی سارے عورتیں اور بچے وغیرہ انہوں نے ہمارے گردوارے میں لا کے ایک ہی گاؤں میں کٹھے کر لیے تو ایک ہی گاؤں کے اندر دونوں گاؤں کٹھے ہو گئے تو گلیوں کو پہرہ دیا ہوا میں نے بھی پہرہ دیا ہوا ترلوار لے کے کھڑے ہوتے تھے ہم گلیوں کے اندر کے کہیں غلط کام نہ ہو جائے تو ہوا یہ کہ وہ جو ہمارا نمبردار تھا موتا سنگھ وہ جب گیا میسج لے کے کہ بھئی وہ تو اس بات کو نہیں مانتے کہ ہم مسلمان بن جائیں ہم وہ اپنا مذہب نہیں چھوڑنا چاہتے تو جب وہ واپس آ رہا تھا یہ میسج دیکھے تو پیچھے سے انہوں نے توڑے والی بندوقیں ہوا کرتی تھیں اس ٹائم وہ برود بھار کے اور تب وہ گولی چلایا کرتے تھے تو جب وہ گھوڑی سے واپس آ رہا تھا تو قریباً کوئی پچاس سو گز کا ڈسٹنس ہوگا گاؤں سے تو پیچھے سے ایک مسلمان نے گولی چلائی اور وہ گولی اس کی چھاتی میں لگی چھاتی میں نہیں پیٹھ میں لگی تو پیٹھ میں لگی تو وہ گھوڑی سے گر گیا نیچے گھوڑی سے نیچے گر گیا تو وہاں سے وہ سارا انہوں نے مسلمانوں نے یا علی حیدر کر کے وہ کودھ گئے سارے گاؤں کو پڑ گئے ہزاروں مسلمان اکٹھے ہوئے تھے پڑ گئے تو انہوں نے آدمیوں نے میرے بھائیوں نے اپنی بیویوں کو خود مارا میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ لڑکی ہیں جو جوان لڑکی ہیں تھے انہوں نے خود انہوں نے قتل کی انہوں نے ماری وہاں سے کہ یہ اٹھا کے لے جائیں گے اور یہ تو ہوا ہی اور وہ واقعی تباہ ہو گیا مسلمان کسی کی ٹانگ یہاں یہ وہ کیا نام ہے گاؤں پورا کا پورا گاؤں انہوں نے مار دیا قریب ان کوئی تین چار ہزار آدمی مرا ہوگا کوئی لاش وہاں پڑی ہے کسی کا دھڑ وہاں پڑا ہے کسی کی بازو وہاں پڑی ہے کوئی ٹانگ وہاں پڑی ہے تو یہ تو ہوا اس گاؤں کے اندر تو اس کے بعد جتنی جوان لڑکی ہیں رہ گئیں کچھ جو بچ گئیں دس سال کی بارہ سال کی تیرہ سال کی وہ اٹھا کے لے گئے اٹھا کے لے گئے انہوں نے وہاں پہ شادییں کر لیں تو وہاں پہ بیٹھی ہیں اور اب بھی ان کی خواہش یہ ہے جب بھی میرا نام آتا ہے کہ بھی ملکہ سنگھ تو بہت مشہور آدمی ہو گیا ہے ہمارے گاؤں کا آدمی تھا وہ دوڑ کے اندر مشہور ہوا اس نے انڈیا کا نام کمایا تو اب بھی ان کی خواہش یہ ہے کہ ملکہ سنگھ آ کے مرنے سے پہلے یہ جیون چھوڑنے سے پہلے ہمیں آ کے مل جائے وہ کچھ ایک چند ایک رہ گئیں ہیں کوئی دادی بنی بیٹھی ہے کوئی نانی بنی بیٹھی ہے تو وہ چند ایک عورتیں ہیں پانچ سات عورتیں رہ گئیں ہیں ہمارے گاؤں کی باقی تو مر چکی ہیں ساری جوڑا تو یہ ہوا ہمارے گاؤں کے اندر وہاں